بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب چھیک ہوں گے جی تو کلاس نینڈ آج ہمارے پر سے کلاس نینڈ کی فیزکس کا چپٹر نمبر سکس ویچز ورگ ان انرجی اور اس کی ہم لوگ پہلے بھی کافی سارے لیکچرز جو ہے وہ بنا چکے ہیں جس میں ہم نے اس کو ساتھ ساتھ سمجھا تھا اور ساتھ ساتھ مارکیں کی تھی اور ابھی کچھ دنوں سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی اس وجہ سے کہ میں تھوڑی سی بیزی تھی اس لیے تو انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ ساری ریگلر ویڈیوز ہیں گی تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کا نوٹفیکیشن بٹن جو ہے وہ آن رکھنا ہے اگر سبسکرائب نہیں گیا تو لازمی کر لینا ہے تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز جو ہے وہ مل سکیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے والے لیکچرز کی پلیلیس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں اور جو ہے میں کومنٹ سیکشن میں بھی پن کر دوں گی اب وہاں سے سارے لیکچرز دیکھ لیے گا اچھا جی ابھی ہمارے پاس جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہے جی سولر سیل ابھی سولر سیل کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے تو اس کی ساتھ ہم مارکن کریں گے اور ساتھ ہی ہم لوگ اس کو سمجھیں گے بھی تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں لکھا ہوئے سولر انرجی جو ہوتی ہے اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی انٹو الیکٹی سٹی الیکٹی سٹی میں کس کے ذریعے سولر سیل کے ذریعے اب سولر سیل جو ہے اس کو ہم فوٹو سیل بھی کہتے ہیں is made from کیونکہ it is made from silicon vapor یہ silicon vapor سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے when sunlight falls on a solar cell جب سورج کی روشنی جو ہے سولر سیل پر پڑتی ہے تو it converts the light یہ light کو کنورٹ کر دیتا ہے ڈائریکٹلی انٹو الیکٹریکل انرجی کس انرڈی میں الیکٹرکل انرڈی میں کنورٹ کر دیتا ہے سولر سیل آلسو یوز ان کیلکولیٹر جو سولر سیل ہیں وہ ہمارے پر سکلکولیٹرز میں یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے واشز میں اس کے لئے ٹائز وکرہ میں یوز ہوتے ہیں لارڈ نمبر آف سولر سیلز آر وائے ٹوگیڈ اٹھو فارم آ سولر پینل جب اب آپ نے ایک سے سولر پینلز جو ہیں وہ دیکھیں ہوں گے ان کے اندر بہت بڑی دادات میں سولر سیلز لگائے جاتے ہیں وائر کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ پھر کمبائن ہو کے وہ سولر پینل بن جاتا ہے اب سولر پینل کیا کرتے ہیں جی سولر پینل کیا کرتے ہیں سولر پینلز جو ہیں وہ پاور دیتے ہیں ٹیلی فون بوتز کو ٹھیک ہے اس کے بعد لائٹ ہاؤسز کو سائنٹیفک ریسرس سینٹرز کو ٹھیک ہے سولر پینلز آر یوز ٹو پاور سیٹلائٹ یعنی سولر پینلز جو ہوتے ہیں جو ہلا میں سیٹلائٹس ہوتے ہیں ان کو پاور مہیا کرنے کے لئے بھی استعمال کیے جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی یہاں پہ آگے سے آپ نے یاد کرنا ہے یہاں سے یہاں پہ ہے اس کا مطلب کیا ہے جی اگر ہمارے پاس جو سائنٹس ہیں وہ سولر انرجی کو استعمال کرنے کا کوئی آسان اور سستا طریقہ جو ہے وہ دریافت کر لیں اس میں دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں دین ہم میں کیا ہوگا کہ جو لوگ ہیں وہ صاف اور علودگی سے پاک جو ہمیشہ رہنے والی انرجی حاصل کر سکیں گے یعنی لیمیٹلیس کا مطلب کیا ہے لا محدود یعنی ایک ایسی جس کی کوئی لیمیٹی نہیں ہے تو وہ انرجی کو حاصل کرنے میں حاصل کر لیں گے ٹھیک ہے اور کب تک حاصل کریں گے اس وقت تک جب تک جو ہے وہ سورج شائن کرتا رہے گا یعنی چمکتا رہے گا جی تو اب بات کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے یاد کتنا کرنا ہے یاد ہم نے اتنا کرنا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں سے لے کر تو یہاں تک سولر سیل ہے اس کے بعد آپ اپنی یادیں ہانے کے لیے کہ ہم نے اگلا اس کا پوائنٹ کیا تھا فوٹو سیل کے بارے میں آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک سولر سیل پھر یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ فوٹو سیل کے اندر آ جاتا ہے اس کے بعد یہ سولر سیل کی ورکنگ ہے یعنی سولر سیل کام کیسے کرتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اس میں سولر سیل کے یوز بھی آ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ سولر پینلز کا ذکر ہوا ہے اور یہ سولر پینلز کے یوزز ہیں کہ سولر پینلز کو ہم لوگ کہاں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد یہ امپورٹنٹس ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو کل ملا کے آپ کو یاد کرنا ہے پہلے یہاں سے لے کر تو یہاں تک ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی کٹنگ نہیں ہے اور آپ نے دیکھا ہے یہ کتنا آسان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لائن آپ چھوڑ دیں یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لوگ کریں گے تو اس طرح یہ آپ کے چار نمبر کا جو ہے وہ سوال بن جائے گا فرض کریں اگر آپ کو شارٹ میں آ جاتا ہے تو آپ شارٹ کے لیے کیسے تیار کر سکتے ہیں مطلب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جو ہے سولر سیل کو ڈسکرائب کریں تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہ سیٹلائٹس تک جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا یا ویسے بڑا آپ کو لگ رہے لیکن ہے یہ چھوٹا سا ہی ہے تین چار لائنوں کا جو ہے یہ ایزیلی یا چار یا پانچ لائنوں کا یہ ایزیلی شارٹ کسن بن جائے گا اور آپ کو دو مارکس دلا دے کر ٹھیک ہو گیا جی یہ تو کلاس اگلا ہے ہمارے پاس وینڈ اینرڈی وینڈ اینرڈی کیا ہے کہتا ہے جی وینڈ اینرڈی has been as a source of energy for centuries یعنی وینڈ اینرڈی کو ہم لوگ صدیوں سے انرڈی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں it has power sailing ships across the oceans اس کے علاوہ یہ سمجھروں میں جو چلنے والے ہمارے پاس باد بانی جہاز ہوتے ہیں ان کو پاور سپلائی کرنے کا سبب بنتی ہے has been used by wind mills to grind grain and pump water اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس چکیاں ہوتی ہیں بن چکیاں ہوتی ہیں اس میں اناج کو پیسنے پانی کو پمپ کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ مور ریسنٹلی کارڈ دیں پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے wind power is used to turn wind turbines جو wind power ہے وہ turbines کو چلانے کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے when many wind machines are grouped together on the wind farm they can generate enough power to operate our power plant یعنی جب بہت ساری machines کو اکٹھا کیا جاتا ہے wind forms پہ تو اس کی وجہ سے بہت بڑی مقدار میں جو ہے انرجی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے جس سے پاور پلانٹس ہیں وہ چلائے جا سکتے ہیں اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ سٹیٹس میں کیسے wind انرجی کو استعمال میں لائے جا رہا ہے وہ ہے ان یونائٹڈ سٹیٹ یعنی یونائٹڈ سٹیٹس میں some wind power جنریٹ مور دن تھرٹین ہنڈرڈ میگا وارٹ آف الیکٹسٹی اڈے یعنی یونائٹڈ سٹیٹس میں یا آپ لوگ ایم سی کیو کے لئے بھی تیار کر سکتے ہیں کہ یونائٹڈ سٹیٹ میں جو ہے وہ انرجی کو انرجی کتنی ایک دن میں ون فارمز کے ذریعے جنریٹ ہوتی ہے تھرٹین ہنڈرڈ میگا وارٹ تک جو انرجی الیکٹسٹی ہے وہ پر دے جنریٹ ہوتی ہے ان یورپ یورپ میں منی ون فارمز روٹینی جنریٹ ہنڈرڈ میگا وارٹ اور مور الیکٹسٹی اڈے یورپ میں ون فارمز میں یعنی پر دے کے حساب سے ہنڈرڈ میگا وارٹ کے اراؤنڈ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہنڈ انرجی اگر ہم شورٹ کی بات کرتے تو یہاں سے شورٹ میں آج ہے تو آپ کتنا یاد کریں گے تو یہاں پہ ہے ون has been used as a source of energy for centuries it has powered sailing ships across the oceans it has been used by windmills to grind grain and power pumps wind power is used to turn wind turbines when many wind machines are grouped together on the form they can generate enough power to operate a power plant یہ شورٹ کے لئے کافی ہوگا لیکن اگر long میں یہ نیچے والے جو ہیں آپ mcq کے لئے بھی کر سکتے ہیں لیکن ان case اگر آپ کے پاس long میں آج تو یہ پورا لگ دیں گے یعنی چار نمبر کے لئے تو آپ پورا لگ سکتے ہیں short کا بھی بتا دیا اور لونگ بھی بتا دیا اس کے بعد آتا ہی جیو تھرمال انرجی جیو تھرمال انرجی کہتا ہے دنیا کے مختلف حصوں میں جو ہرٹ پروائید آس ہوت واتر فرم گیز ہوت سپرنگ ہوت سپرنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گرم پانی کے چشمے ہوتے وہاں سے ہم لوگوں کو ہوت واتر مل جاتا ہے یعنی یہاں پہ کہتا ہے ایک پگلا ہوا حصہ زمین کے نیچے بہت اندر ہم جائیں تو ہم لوگوں کو بہت پگلا ہوا جو پار ملتا ہے جس کو میگما کہتے ہیں جب واتر میگما کے پاس پہنچتا ہے وہ بھاپ میں بدل جاتا سکال جیو ترمال انرجی اس کو جیو ترمال انرجی کہتے بات کہتے جی اس کو یاد آپ نے کتنا کرنا ہے تو شورٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے 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 رائٹ آنوٹ اون آب بائیو میس بائیو میس کی اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں نے نوٹ لکھنا ہے صحیح ہو گیا اب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں اور ساتھ میں پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے فارم ویسٹ ہے گنے کے چھلکے ہوتے ہیں اور دوسرے پودے کے بعد لکھا ہوا جی مینی انڈسٹریز مینی انڈسٹریز ڈیٹ یوز فارس پرودک گیٹ ہاف آف دیئر الیکٹرسیٹی بائیو بائیو این آدھر وڈ ویسٹ ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری انڈسٹریز ہیں یہ فارس پرودک کو استعمال کرتی ہیں اور اپنی آدھی الیکٹرسیٹی پودوں کے چھلکے اور دوسری لکڑی کے جننے سے حاصل کرتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ پرابلم ہمیں اس سے کیا آرہا ہے بائیو میس سارو ایس این این انرجی سورس بٹ پرابلم آر دیر ان ایس کہتا ہے ہم جہاں پہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ اس کے متبادل میں بات کریں تو یہاں پہ ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ پرابلم کیا ہیں کہتا ہے جب جانوروں کا گوبر یا مردہ پودے جو ہوتے ہیں مردہ جانور ہوتے ہیں ان کے گلنے سرنے سے میتھین اور کاربن ڈائیک سائٹ کا مکسچر ہارج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میتھین کو جلا کر جو ہے ہم لوگ میتھین 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 اور اس کے علاوہ ہم میتھین کو جلا کر میتھین پیدا کی جا سکتی ہے ٹھیک ہو کر یہاں تک جو ہے اگر آپ کو شورٹ میں آجائے تو یہ شورٹ میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کو ڈیٹیل میں لکھیں پورا لکھنا شورٹ کے لئے آپ یہ اتنا لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر پرابلم کی بات کریں تو مطلب لانگ میں آجائے چار نمبر کے لئے آجائے تو امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں سو کیپ لرننگ کیپ شیئر رنگ سی نیکس ویڈیو تیک کیر اللہ حافظ